کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے اور پاکستان کے صوبے سندھ کا دارالحکومت ہے یہ دنیا میں آبادی اور رقبے کے لحاظ سے ساتویں سب سے بڑا شہر ہے یہاں پر کلچر، مذہب اور زبان کے لحاظ سے سب سے زیادہ ڈائیورسٹی پائی جاتی ہے آج ہم آپ کو کراچی کے دس ایسے مقامات کے بارے میں بتائیں گے جو کہ کراچی کے تفریحی مقامات میں سب سے زیادہ مقبول مقامات سمجھے جاتے ہیں مزار قائد بانی پاکستان قائد آزم محمد علی جناہ کی آخری ارام کا ہے یہ کراچی کی مشہور محمد علی جناہ روڑ پر واقع ہے یہ مزار شہر کے بیچ میں موجود ہے اور مغلط تحصے تعمیر پر ایک پڑے سے باقے ترمیان میں تعمیر کیا گیا مزار کی تعمیر انیس سو ساٹھ کی دہائی میں شروع ہوئی اور انیس سو اکتر میں مقمل کی گئی مزار قائد پر خصوصی تقریبات کا بھی انعقاد کیا جاتا ہے جس نے مشہور سیاسی رہنما اور فوجی قیادت پیسہ لیتے ہیں جیسا کہ 23 مارچ, 14 اغسط, 11 سپٹمبر اور 25 سپٹمبر کو ان تقریبات کا انعقاد کیا جاتا ہے نمبر 2 کلفٹن بیچ کلفٹن بیچ جسے سی ویو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کراچی کے مشہور تفریحی مقامات میں سے ایک ہے بحیرہ عرب کے کنارے واقعی ساحل کراچی سے لے کر بلوچستان تک پھیلا ہوا ہے پاکستان کے مشہور ساحلوں میں اس کا شمار ہوتا ہے کراچی کا مقبول سیاتی مقام ہونے کی وجہ سے یہاں پر ہر وقت سیاہوں کی بڑی تعداد موجود ہوتی ہے جو یہاں کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہوتی ہے کلفٹن بیچ پر خوبصورت نظاروں کے ساتھ ساتھ بہت سے تفریحی سرگرمیوں کی بھی انتظامات موجود ہیں نمبر 3 کراچی سفاری پارک کراچی سفاری پارک کا افتتہ انیس سو ستر میں کیا گیا اور یہ پبلک فنڈ سے چلنے والا واحد فیملی سفاری پارک یہ پارک کراچی کے علاقے کلشن اقبال میں واقع ہے اور ایک سو اٹالیس اکڑ کے وسیح رکبے پر پھیلا ہوا ہے پارک کے اندر ایک چیڑیا گھر اور دو خودتی جھیلیں بھی موجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ جیئر لیفٹ جیسی سہولیات سے بھی دوسر پر دوسر ہو سکتے ہیں زیادہ تر وایر لائف کا شوق رکھنے والے صحیح یہاں کا رخ ضرور کرتے ہیں نمبر 4 نیشنل میوزیم آف پاکستان وکٹوریا میوزیم کراچی کے مقام پہ سترہ اپریل انیس سو پچاس کو فریر ہال میں پاکستان کا قومی میوزیم قائم کیا گیا تھا نیشنل میوزیم آف پاکستان کے قیام کا بنیادی مقصد پاکستان کی ثقافتی تاریخ کو اکھٹا کر کے انہیں محفوظ کرنا اور ان کا متعلق کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی نمائش کر کے لوگوں کو تاریخی شخصیات اور تاریخ کے بارے میں معلومات فرام کرنا تھا نیشنل میوزیم میں اس وقت ڈیڑھ لاکھ سے زائد نادر اور قیمتی نوادرات موجود ہیں نمبر 5 کراچی زو کراچی زو جو کہ 1878 میں قائم کیا گیا اس وقت اس کا نام ہاتمہ گاندی کارڈن رکھا گیا تھا لیکن 1947 میں پاکستان کی آزادی کے بعد اس کا نام تبدیل کر کے کراچی زو رکھا گیا لاہور زو کے بعد یہ پاکستان کا دوسرا قدیم اور سب سے بڑا زو ہے کراچی زو میں ایک باغ بھی ہے جو مغل باغ کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس کا قیام 1970 میں ہوا اس باغ میں موسمی پودوں کے ساتھ ساتھ مغل ترز کے چشمیں بھی موجود ہیں جو لوگوں کی توجہ کا مرکز ہے نمبر 6 الادین پان کراچی میں ایمیوزمنٹ اور تیم پارکس کی کمی نہیں ہے اور ان میں سے ایک بڑا نام الادین پارک کا ہے الادین پارک میں چالیس سے زیادہ مختلف اقسام کے جھولے موجود ہیں جس سے وہاں جانے والے سیاہ محضود ہوتے ہیں اس کے علاوہ بھی وہاں پر مختلف اقسام کی گیمز اور انڈور گیمز بھی موجود ہیں یہ ایک وسیع رکبے پہ پھیلا ہوا ہے اور کراچی کے بڑے ایمیوزمنٹ پارکس میں اس کا شمار ہوتا ہے نمبر 7 مسجدِ طوبہ مسجدِ طوبہ جسے گول مسجد کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کراچی میں واقعہ ہے اس مسجد کی تعمیر 1966 میں شروع ہوئی اور 1969 میں اس کی تعمیر مکمل ہوئی یہ دنیا کی اٹھارویں بڑی مسجد ہے جس کے مرکزی حال میں پانچ ہزار اور مجموعی طور پر تیس ہزار نمازیوں کے نماز پڑھنے کی کنجائش موجود ہے کہا جاتا ہے کہ یہ مسجد دنیا کی ایک گمبت والی سب سے بڑی مسجد ہے جس کے مرکزی حال میں کوئی ستون نہیں ہے مسجد کی تعمیر میں خالص سفیت پتھر کا استعمال کیا گیا ہے جو اس کی خوبصورتی کی وجہ ہے نمبر 8 مہاتا پیلس مہاتا پیلس میوزیم کراچی شہر میں واقعہ ایک قدیم میوزیم ہے جو یہاں کی مشہور امارات میں سے ایک ہے یہ مہل انیس سو ستائیس میں کلپٹن کے ساحل سمندر میں ایک ہندو تاجر کے سمر ہوم کے طور پر تعمیر کیا گیا تھا یہ مہل ساڑھے اٹھارہ ہزار سیٹ کے رگوے پہ پھیلا ہوا ہے جس میں نو گمبت ہیں اور ترمیان میں ایک بڑا گمبت موجود ہے اس پیلس کو ایک میوزیم کی شکل دے دی گئی ہے جہاں پر بڑی تعداد میں لوگ آتے ہیں نمبر 9 پورٹ گرینڈ کراچی کے تفریح مقامات میں پورٹ گرینڈ کا بھی شماد ہوتا ہے پورٹ گرینڈ انٹرٹینمنٹ کمپلیکس ہے جو کہ نیٹیو جیٹی پول کے ساتھ بنایا گیا جو کراچی شہر کو کماری پورٹ کے ساتھ جوٹا ہے یہ کمپلیکس 28 مئی 2011 کو لوگوں کے لیے کھولا گیا ایک کلومیٹر کے اس پول کے ساتھ ایک پورٹ سٹریٹ بنائی گئی ہے جس میں مختلف اقسام کے کھانے موجود ہیں نمبر 10 چرنا آئیلینڈ چرنا آئیلینڈ مبارک گوٹ ویلج میں کماری ٹاؤن میں واقع ہے یہ ایک چھوٹا سا ساحل ہے جو کہ غیر آباد ہے اور بحیرہ عرب کے کنارے واقع ہے یہ آئیلینڈ زیادہ تر پاکستان نیوی لائن آف کنٹرول کے طور پر استعمال ہوتا ہے سیاہوں کے لیے یہاں پر مختلف سرگرمیوں کا انتظام ہے جس میں سکوبا ڈائیونگ فری ڈائیونگ اندر وارٹر فوٹوگرفی ہائیکنگ سپیڈ بوٹنگ جیسی بہت سی سہولیات موجود ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں